بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد آج میں مسجد نبوی میں موجود ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انفورمیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آج میں مسجد مکات کی زیارت بھی کروں گا آپ کو اور مسجد مکات کی تاریخ اور فضیلت بھی جانیں گے اور یہ مسجد منورہ کی خوبصورت مسجدوں میں سے ایک ہے سو ابھی میں مسجد نبوی میں موجود ہوں یہاں سے میں مسجد مکات بھی جاؤں گا وہاں کی بھی زیارت کروں گا کیونکہ آج میں عمرے کے لئے جا رہا ہوں الحمدللہ پروردگار کے حکم اور کرم سے تو اب ہم مسجد نبوی میں تو موجود ہیں تو آج میں آپ کو مسجد نبوی کی زیارت بھی کروں گا اگر آپ نے مسجد نبوی کے بارے میں اور جاننا ہے تو میرا ایک ویلوگ بنا ہوا ہے مسجد نبوی پہ میرے اس ویلوگ میں پوری انفارمیشن کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے پس میں مسجد نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم سو گائز آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ کی انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے دعا گا ہوں پروردگار آپ کو بھی یہ وقت یہ دیکھنا نصیب فرمائے سو گائز ابھی ہم نے اصل نماز تو پڑھ لی ہے انشاءاللہ ابھی ہم زیارت کے لئے بھی اندر جائیں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی میں آپ کو کروں گا اور مسجد مقات کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور جو مسلمان اور محمد مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں عمرے کے لئے تو ان پر لازم ہے اپنا احرام مسجد مقات سے اس مسجد کو پار کرنے سے پہلے پہلے عمرے کے لئے اور جو حاجین زائرین جاتے ہیں باندھ لیں تو سو گائز یہ مغرب کا ٹائم ہو ہی رہا ہے تو یہ آپ امریلہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب کلاوز ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے الحمدللہ پروتکار کا شکر اور اگر جنت کی بات کی جائے تو مسجد نبوی جو ہے جنت ہے جنت تو یہاں ایک دن میں ستر ہزار فرشتے صرف نزول ہوتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لئے سلام پیش کرنے کے لئے تو اللہ کا شکر ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور آپ فولوورز کی بھی دعائیں ساتھ ہیں اور ہم بھی یہاں آتے رہتے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بھی کراتا ہوں زیارت تو میرے لئے بھی دعا کہنے اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے میں اور اچھے بلکس بنا کی آپ کو شیئر کروں سو ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ ہی گئے ہیں تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں تو دورو شریف اپنے لبوں پر رکھیں پڑھیں میرے آقا سن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ وآلہیم اللہم صلی اللہ وآلہیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا اللہ اب میں مسجد نبوی سے نکل رہا ہوں جہاں میری گاڑی میرا انتظار کر رہی ہے وہاں سے میں نکلوں گا مکاتے مسجد جاؤں گا مسجد مکات میں اپنا احرام باندھوں گا پھر وہاں سے مکہ الحمدللہ میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں اب ہم مسجد مکات جائیں گے وہاں احرام باندھیں گے یہ سفر کی تیاری انشاءاللہ بیزن اللہ مدینہ سے روانہ اور مکات تک انشاءاللہ سفر ایسے ہی جاری انشاءاللہ بیزن اللہ ہم مکات سے آگے تھے مکات سو گائز میں مسجد مکات پہنچ چکا ہوں ابھی میرے دوست نے احرام نہیں لیا میں تو لے چکا تھا میرے سے ہی خریدہ ہوا تھا تو کیونکہ میں نے پہلے بھی مکات کیا ہے تو میرے بس ہے احرام تو یہ مسجد مکات ہے یہاں ہم اپنا احرام چلیں احرام کے لئے اپنا احرام چینج کریں گے پھر یہاں سے ہمارا سفر ٹریک سٹارڈ ہو جائے گا ابھی میں آپ کو اور بھی انفرمیٹیو انفرمیشن دینے والا ہوں سو اس وقت میرا دوست احرام لے رہا تھا تو مجھے یعنی بتایا گیا کہ یہ پچیس ریال کا ہے اور ساٹھ ریال کا بھی ہے احرام سو اب اپنے حساب سے پاکستانی کرنسی کنورٹ کر کے چیک کر لیں اور الحمدللہ میرے پاس تو تھا ایک کس میں لے کے آتا ہے کس عربی میں کہتے ہیں تھیلی کو انگلیش میں شاہ پر بھی کہتے ہیں تو یہ کس جو میں نے لے لی تھی اس میں میرا احرام تھا اور الحمدللہ اب ہم مسجد مکات کے اندر جائیں گے وہاں کا ویو میں آپ کو چیک کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی فضیلت تو ماشاءاللہ بہت بڑی اس مسجد کی لیکن ٹائم کم ہے تو میں کچھ پسے منظر بھی بیان کروں گا اور اگر آپ کو اس کے اوپر پوری ڈیٹیل چاہیے تو مجھے آپ کمنٹ میں لازمیں بتائے کہ میں بہت بڑا ایک ولوگ بناوں گا اس کے اوپر فضیلت بھی بیان کروں گا اور اندر باہر کے پوری میں زیارت بھی کر رہا ہوں گا ہم ابھی جیسے پہنچیں گے ہم اپنا احرام باندھیں گے پھر اشاہ کی نماز بھی ادا کریں گے دو رکعت بھی شکرانہ ادا کریں گے اور عمرے کی نیت بھی کریں گے ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ وہ بابرکت مزد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرے کیلئے تشریف لے گئے یہاں سے احرام باندھ کر گئے یہ مزد وادیہ اکی کے اندر جو ہے اس کی لوکیشن ہے اور ایک اور مکہ کی علاوہ اس کا نام ہے مسجد شجرہ سوہیز الحمدللہ ہم نے احرام بھی پہن لیا ہے اور اب ہم مکہ کے لئے روانہ ہوں گے عمرہ کی جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہے اللہمہ انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبل حامنی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اے میرے پروردگار میں آپ کی رضا کے لئے عمرہ کی نیت کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان کر دیجئے اور اسے قبول فرما دیجئے لبیق اللہمہ لبیق لبیق لا شریک لکھ لبیق ان الحمد والنامت لکھ والملک لا شریک لکھ ابھی ہم نے مدینہ منمرہ کی جو حدود وہ پار کر چکے ہیں اب مکہ شریف کے لئے ہمارا سفر جاری ہے اب میرا نیکس پارٹ جو ہوگا وہ عمرہ کرنے کا طریقہ ہوگا عمرہ کیسے کیا جائے مقام ابراہم پر کیسے نوافل ادھر کرنے ہیں اور اس کے علاوہ حجر اصوت کے بارے میں اور صفحہ سے مروہ کے بارے میں ساری میں ڈیٹیل بتاؤں گا سو نیکس پارٹ کے لئے مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس پارٹ میں انشاءاللہ ملتے ہیں ن ورحمت اللہ وبرکاتہ